موسیقی الحمدللہ وقفاء السلام علیہ عبادہ الذین وصطفاء ام عباد محترم ناظرین معاد بن جبل لذی اللہ تعالیٰ نوہ کی ایک نہایت اہم حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے شوال کیا کہ یا رسول اللہ ایو العامال افضل فرائد اور واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے سب سے اچھے عامال کیا ہیں آپ مجھے بتائیں تاکہ ان کی ہم زیادہ پابندی کریں زیادہ احتمام کریں تو اللہ حسن نے تین عمل بتائے فرمایا ان تحب للہ و تبغذللہ و تعمل لسانک فید کرلہ یہ تین عامال نمبر ایک اللہ کے لئے محبت کرو نمبر دو اللہ کے لئے نفرت کرو نمبر تین اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں زیادہ مشغول رکھو استعمال کرو ان تین عامال کو سن لینے کے بعد معاد بن جبل لذی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوشا وما داکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان تین عامال کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہوتا ہے آپ بتائیے تو نبی علیہ السلام نے تین عامال اور بتائے نمبر ایک ان تحب لناسی ما تحب لنفسی نمبر دو وان تقول خیراً نمبر تین اوکا ما قال علیہ السلام پہلا عمل فرمایا ان تحب لناسی ما تحب لنفسی اے معاد ان تینوں کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم اپنے لئے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ خیر و برقہ دے دے مال کی شکل میں اولاد کی شکل میں صحت اور تندرستی کی شکل میں خیرات اور برقات کی شکل میں تو تمنا اور خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں کو نماز دے یہ ہونا جائے یہ جذبہ بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے لیکن ہے بہت بڑا عمل اللہ حصول نے ارشاد رمایا ایمان کی شرط اس کو قرار دیا آپ نے ارشاد رمایا واللہی لا يؤمنوا احدكم اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جب تک کہ اس کے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ جو اپنے لئے پسند کرتا وہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لئے بھی پسند نہ کرنے یہ ایمان کے لئے شرط ہے کہ جو اپنے لئے پسند وہ دوسروں کے لئے بھی پسند جو اپنے لئے نہ پسند دوسروں کے لئے نہ پسند مشال کے طور پر ایک مثال دیں بڑی واضح حدیث میں موجود ہے مسرد احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس جمع ہوئی تھی سیکرنوں لوگ آپ کی مجلس میں ہیں ایک شخص ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ائذن لی فی الزنا یا رسول اللہ میں اپنے نفس پر قابو نہیں پا پاتا تو آم مجھے زنا کی اجازت دے لیں اللہ وکبر انسان اللہ کے رسول کے پاس آئے زنا کی اجازت لینے کے لئے انہوں نے یہ سوچا کہ بگیر اجازت کی زنا کروں گا تو رجم کیا جاؤں گا یا سوکوڑے مارے جائیں گے سزا ملے گی تو اس لئے اللہ کے رسول سے پرمیشن لے لو اجازت لے لو اور آپ کی اجازت کے بعد کریں گے تو کوئی گناہ نہیں یا رسول اللہ ائذن لی فی الزنا مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دیجئے ہمیں اجازت چاہیے اب اتنا سنتے ہی صحابی کرام میں سے ہر صحابی غصے میں غصے کی چیز تھی بہت غصے میں آگئے اور ہر ایک اس کو ڈاٹنا شروع کیا بڑی بدخلاقی تھی بہت بری چیز تھی کہ اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگی جائے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے لیکن رحمت اللہ العالمین نہ اس کو ڈاٹے نہ فتکارے بلکہ لوگوں خاموش رہو تم لوگ سب کو خاموش کیا آنے فمیدرہ ادنو میں اور قریب آ جاؤ وہ اور قریب آیا جب بالکل قریب آ گیا تو اللہ حسول نے اب دیکھو سوال کیسے ایمان کے لئے ضروری ہے کہ جو اپنے لئے پسند وہی دوسرے کو بھی پسند کریں اپنے لئے جو ناپسند وہی دوسروں کو بھی ناپسند کریں یہ ایمان کا نقاضہ ایمان کے شرط اللہ حق رسول نے فرمایا اچھا تم زنا کی اجازت چاہتے ہو بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم زنا کی اجازت چاہتے ہیں آنے فرمایا سنو ذرا بتاؤ اتو حبو لئمک کیا تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے لا واللہ یا رسول اللہ جالنی اللہ فداک یا رسول اللہ ہرگر نہیں میرے باپ آپ پر قرمان ہو میں اپنی ماں کے لئے قطع نہیں پسند کروں گا آنے فرمایا اچھا چل اتو حبو لئے اخت ماں کی نہیں تو کیا تجھ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ حرکت کرے لا واللہ یا رسول اللہ جالنی اللہ فداک ہرگر نہیں یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر فداوں تمہیں قطع نہیں پسند کرتا آنے فرمایا چلو بہن کے لئے نہیں بیٹی کے لئے پسند کرے گا لا واللہ یا رسول اللہ تو کیا اتو حبو لئے امتی کیا اگر تیری فوفی کے ساتھ یہ کوئی عمل کرے تو پسند کرے گا یہ لوئی ہرگز نہیں لا واللہ میرے ماں باپ میں آپ پر قربان جاؤں میں اپنی فوفی کے لئے نہیں پسند کروں اچھا خالہ کے لئے پسند کرے گا ہرگز نہیں تو سارے محرمات کا سوال کرنے کے بعد ہر ایک کے بارے میں کہا قطع نہیں میں کہیں پسند کر سکتا کہ یہ عمل کوئی میری ماں کے ساتھ میری بیوی کے ساتھ میرے بہن کے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ میری فوفی کے ساتھ میری خالہ کے ساتھ کرے اللہ اکبر ایمان جو اپنے لئے پسند وہی سب کے لئے پسند کرو اپنے لئے جو پسند نہیں کرتے دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو اللہ سنوے فرمایا اچھا ذرا بتا تو زنہ کی اجازت مانگ رہا ہے نہ ماں کے لئے پسند کرتا ہے نہ بیٹی کے لئے خالہ کے لیے نہ فوفی کے لیے اگر تجھے اجازت دیر دی جائے سے نہ کی تو جس عورت کے ساتھ کرے گو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی فوفی ہوگی تم کیسے مسلمان ہو اپنے ماں بہن بیٹی کے لیے تو پسند نہیں کرتے اور وہی عمل دوسری عورتوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تم دوسروں کے لیے کیسے پسند کیا بات اس کے سمجھ میں آگئی کہ واقعی اگر ہمیں اجازت مل جائے زینہ کی جس عورت کو ہم نے پکڑا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی بہن کسی کی فوفی خالہ ہوگی میں اپنی ماں بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے ماں بیٹی کے ساتھ کیسے حرکت کروں یہ ایمان کیسا اس کے بعد سمجھ میں آگئی نبیل حیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بولایا جب بھی کل قریب آگیا تو اپنا دست مبارک اس کی سینے پر رکھا اور فرمایا تین چیزوں کو دعا دی اللہم تحر قلبہ محسن فرجہ مغفر ضبہ اللہ رسول نے اپنا دست مبارک سینے پر رکھا اور تین چیزوں کی دعا دی نمبر ایک اللہم تحر قلبہ اللہ اس کے دل میں شیطان نے زنہ کیا جو خیال پیدا کر رکھا جمع رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنہ کے خیال سے پاک کر رکھا اللہم تحر قلبہ اللہ اس کے دل میں حرامکاری زنہکاری کی جو ایک لط ایک عادت پیوست کر دیا ہے شیطان نے اور اس کیلئے جذبات جو بھار دیا ہے شیطان اللہ ان تمام چیزوں سے اس کے دل کو پاک کر دے نمبر دو وحسن فرجہ اللہ اس کے شرمگاہ کی ایسی حفاظت کر دے کہ کبھی اپنی بیمی خلابہ کسی عورت کے بارے میں سوچے ہی نہیں اس کی قسمت جاگ اٹھتی اور قسمت کیوں جاگ اٹھتی کیونکہ برائی کرنے سے پہلے سوچا برائی کریں گے لا ناراض نبی ناراض اس لئے ایسا کرو برائی اس وقت کریں گے جب نبی سے اجازت ملے گی اور نبی اجازت دے دیں گے تو برائی برائی ہی نہیں رہے گی برائی سے پہلے پوچھ رہا ہے اور آج کی عادت برائی کر لینے کے بعد کبھی ہم سوچیں گے توبہ کے کیا طریقہ اللہ کے نبی نے تین چیزوں کی دعا دی نمبر ایک اللہم تحر قلبہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے جو برائی کے جذبات شیطان نے پیوست کر رکھا ہے نمبر دو وحسن فرجہ اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر دے نمبر تین وغفر دنبہ آج تک اتنے جتنے گناہ کیے ہوں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے مجلس سے اٹھا چلا آیا شہاب اکرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے درہ اس کے پیچھے لگ کر کے اس کا مراقبہ کیا کہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا کہتے ہیں اللہ کے قسم ساری زندگی گذر گئی لیکن اللہ کے رسول نے جو دعا دے دی نصیحت کر دے اس کے بعد ہم نے دیکھا کسی اجنبیہ عورت کی طرف اپنی نگاہ بھی اٹھایا نہیں سکتے ہیں یہ ہے میرے بھائی ایک مثال میں دے رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ ایمان اور افسر العامال میں سے یہ عمل کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لئے بھی پسند کرتے ہیں اپنے لئے جو ناپسند ہو دوسروں کے لئے بھی ناپسند اور یہ جنت میں جانے کے لئے شرط ہے یہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے میرا مقصد سبھ ایک ہے کہ آپ لوگ سنے اور آج اپنے ایمان اپنے حالات کا جائدہ لے کہ ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں یزید بن عبداللہ القشیری ایک صحابی ہیں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لئے آئے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ان سے اتحب الجنہ جزید جنت میں جانا چاہتے ہو جنت سے محبت ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں جنت ہی کے لئے تو ایمان لائے اسلام لائے ہجرت کیے اتنی دکتیں اٹھائیں کی راضی ہو جائے اس دین سے اس عمل پر ہمارے اس قدار سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے اتحب الجنہ جنت چاہتے ہو بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ آنے فرمایا جنت میں جانے کے لئے تو بھر یہ شرط ہے ان تحب لنا سے ما تحب لنفس اپنے لئے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام بھائیوں کے لئے پسند کرو گے تب تم جنت میں جاؤ اپنے لئے جو نا پسند اپنے لئے جو برا سمجھتے ہو دوسروں کے لئے بھی برا سمجھو تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی گالی نہ دے تمہارے کوئی گیوت نہ کرے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے تم سے کوئی حسن نہ کرے اللہ اکبر تو تم بھی کوشش کرو کہ تم بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی سے حسن نہ کرو جو اپنے لئے سوچتے ہو وہی دوسروں کے لئے سوچو تب تم جنت میں جاؤ گے یہ بڑی تشریح طلب حدیث ہے ہم اس کو مقبل کرنا چاہتے ہیں ورنہ اس کی اور باتیں اس کے مطالق تھی بلکہ ایک مثال اور دے دیتے ہیں تاکہ بات خوب وادے ہو جائے کہ کس طرح سے اپنے لئے جو پسند وہی دوسروں کے لئے پسند حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بڑے مشہور صحابی ہیں ان کا واقعہ یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرئے گا ہم سب کو ان کے واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کر کہ ہمیں بھی وہیسے عمل کرنے کے توسیق دے حضرت جریر بن عبداللہ ایک مرتبہ اپنے گنام کو بھیجا مارکٹ سے جاؤ ایک گھوڑے کے دور تو گھوڑا خرید کے لاؤ گھوڑا خریدنے کے لئے بڑا سبردست گھوڑا بازار میں نظر آیا انہوں نے چار سو درہم میں گھوڑا تیہ کر لیا چار سو کو گھوڑا تیہ کیا اور گھوڑے کے مالک سے کہا کہ آپ گھوڑا لیں اور ہمارے پاس لے کر آئیں ہمارے دروازے بے بیٹھیں وہاں سے اپنی قیمت گھوڑی کے لے لیں گلام آ گیا گلام کی پیچھے پیچھے گھوڑے کے مالک گھوڑا لے کر کے آیا جریر بن عبداللہ کے دروازے بے گھوڑا بادھا خادم نے اپنے آقا جریر بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت اس کو چار سو درہم دے دیں ایک گھوڑا ہم نے خرید لیا ہے آپ کے لئے ہم نے بہت اچھا پٹھایا چار سو بڑا سستہ مل گیا کہا بھی جو گھوڑے کے مالک جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا دیکھا پھر گھوڑے کے مالک کو بلایا کہا کتنے گھوڑا بیچا کہا میں نے چار سو میں کہا پانچ سو میں گھوڑا بیچے گا اللہ اکبر دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کرتا سب مسلمان ایسا کرتا ہے پہلے تو سمجھا ہمارے ساتھ مدار کر رہے ہیں بار پار پوچھا تو گھوڑا بیچنے والا سوچتا ہے کوئی بات نہیں چار سو کے بجائے پانچ سو دے گے میں لے لوں گا کہا کوئی بات نہیں پانچ سو لے لوں گا کہا چا اتبی ہو بشتے میں آتے درہم چھ سو کو بیچے گا کہا سات سو کا بیچے گا کہا آٹھ سو کا کہا کہا چار سو کا خریدا تھا گلام نے اور آقا جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آٹھ سو درہم دیا وہ بھی سوچا ہے دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف انسان ہمیں ملا ہے آج کی مت دینے والا چلا گیا لے کر گلام نے آقا سے کہا میرے آقا جریب بن عبداللہ اگر آپ کو خریدنا تھا تو مجھے کو بیٹے بیٹے تھے خریدنے کے لئے میں تو اس کو قیمت گھٹا گھٹا کر کے چار سو میں پٹایا اور آپ کے ہاں آیا تو آپ نے اس کو آر سو دے دیا یہ آپ نے کیا کیا دنیا میں ایسے کوئی اور کرتا ہے کہنے کے بیٹے کیا کروں میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا تھا خیر خواہی کا تو بیٹے میرا گھوڑا ہوتا میں بیشتا تو آر سو درہم سے کم میں اس کو نہ بیشتا ہو سکتا ہے حاجت مندر آہو تمہارے دباہ میں مجبوری کی بنا پر چار سو کے لئے رادی ہو گیا لیکن یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں آر سو سے کم میں نہ بیشتا تو وہ مسلمان کیسا کہ اپنے لئے تو آر سو پسند کرے اور اس کے لئے چار سو پسند کرے میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنے نبی کی سنت کو دیکھا نبی کے فرمان کو دیکھا میں اپنے لئے آر سو پسند کرتا اگر میرا گھوڑا ہوتا تو آر سو سے کم میں نہ بیشتا تو میں نے اپنی پسند کے مطابق نبی کی سنت عمل کرتے ہی گرچہ تم نے چار سو میں خریدہ تھا میں نے آر سو اس کو دیا دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اللہ تعالیٰ فرمائے مومن وہ ہے افسر العامال میں سے جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی تمام اپنے بھائیوں کیلئے پسند کرو دوسرا بہترین عمل یہ ہے دوسرے درجے کا انتقول خیرن ہمیشہ بات کرو تو اچھی بات کرو کبھی گلت بات نہ کرو سچی کرو اچھی کرو دل جوئی کی باتیں کرو شریعت کے مطابق ہو اسلام کے خلاف ناجائز گلت باتیں نہ کرو ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرو ہمیشہ اچھی باتیں کرو عجر و سواب کی باتیں کرو اور کوئی گلت بات اپنے زبان سے نہ کرو میرے بھائی زبان سے اچھی باتیں کرنا یہ بہت ہی بڑا بہترین عامال میں سے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن پاک کی آیت وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اے لوگو ہمیشہ لوگوں سے اچھی باتیں کرنا کبھی گلت باتیں نہ کرنا اسی طرح سے رب العالمین نے فرمایا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَهُ رَقِيبٌ عَتِيبٌ انسان اپنی زبان سے جو الفاظ بھی ادا کرتا ہے زبان سے الفاظ نکلے کرام اور خاتمین اس کو ریکارڈ کر لیے انسان اچھی بات کہے یا بری بات کہے انسان کو ذرا سوچ سمجھ رکھنے چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں آ جاتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول یہ چاہیتے ہیں کہ انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ فرشتے نام اعمال میں نوٹ کریں تو اچھے آباتیں ہوں اچھے کلمات ہوں ذکرسخار ہو عبرم المعروف ہو یعنی المنکر ہو تلاوت قرآن ہو اس قسم کی باتیں ہو اسی لیے آپ نے ساتھ رمایا کہ انسان کبھی باتوں باتوں میں اتنی اچھی بات اپنی زبان سے کہہ جاتا ہے کہ انسان جہانم کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن اپنی اسی ایک اچھی بات کی بنا پر وہ جنت میں لوٹا کے داخل کر دیا گیا ایک آدمی بہت ساری نیکیاں کرتا ہے نیکیاں کرتے کرتے وہ جنت کے دروادے پر پہنچ گیا ہے لیکن ایک ایسی بات زبان سے بری اور غلط کہہ جاتا ہے جو اللہ اتنے زیادہ ناراض کرتی کہ اللہ اس کو وہیں سے لوٹا کر جہانم میں ڈال دیا کرتے اس لئے ہمیشہ اپنی زبان کے حفاظت ہو تو فرمائے اے معاذ دوسری نیکی ہے کہ ہمیشہ اچھی بات کہو کبھی غلط بات نہ کہو تیسری وسیعت او تصمت معاذ اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش بری بات نہیں کرنا خاموش رہو اللہ اکبر خاموش ہی بھی عبادت اللہ سلی سامت نہ جا جتنا زیادہ خاموش رہے گا اتنا ہی آسانی سے نجات پا جائے گا کیوں انسان جتنا زیادہ بات کرتا اتنا ہی زیادہ تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے اچھی نہیں کر سکتا تو خاموش رہے اپنی سبان کو بند کرے بقواس نہ کرے فضول باتیں نہ کرے گرد باتیں نہ کرے کبھی انسان گھنٹوں فضول باتیں کرتا رہ جاتا زبان کا غلط استعمال نہ ہو بات کرے تو اچھی اور نہیں تو خاموش ہو یہ چھے آمال ہیں جن کو نبی رہی صلی اللہ صلی اللہ قرار دیا اور جن کو معادم جبر اللہ تعالی نے اللہ رسول سے سنا محفوظ رکھا آگے بڑھایا اور آج اتنا زمانہ گدر جانے کے بعد نبی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی